آپ حضرات کے سامنے ہمارے ملتان سے مہمان فاضل نوجوان شولہ بیان حضرت مولانا مفتی محمد جمال مدنی صاحب آپ کے سامنے تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات کا ادھار فرماتے ہیں حضرت مولانا مفتی جمال مدنی صاحب نحمده ونسلی ونسلم على رسوله ما كان محمد آباء احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبی الجین انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم لا نبی بعدي ولا امت بعده او کما قال عليه السلاة والسلام صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الجلکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے حقیقت میں زندگی اسی نے پائی ہے جس کو موت مصطفیٰ کے قدموں میں آئی ہے مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات پتلائی ہے مجھ کو میرے مرشد نے یہ بات پتلائی ہے جس کو مل گئے مصطفیٰ اسی کی کل خودائی ہے اگر دونوں عالم میں مطلوب آرام ہے ارے نادا ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ نصیب کیسا بھی ہو پڑھ کر درود محمد پہ خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے سارے ساتھی با آواز بلندرو شریف پہلیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکنا على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید میرے عزیز واجب الاحترام ہم سارے مدرسہ ام کلسوم لی البانات کے ختم بخاری کے موقع پر جمع ہیں محبوب العلماء والطلباء حضرت مولانا محبوب احمد صاحب نے حکم دیا ہے کہ ختم نبوت کے حوالے سے تھوڑی سی عرض کر دوں میرے عزیز مسجد مسجد مدارسیہ ہمیشہ سے اہل ایمان کے عقائد کی حفاظت کا مرکز رہے ہیں اس جگہ سے ہر عقیدے کی حفاظت بھی ہوئی ہے ہر عقیدے کا دفاع بھی کیا گیا ہے انہی عقائد کے اندر میرا اور آپ کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے آپ کے بعد اب کوئی نبی بن کر دنیا میں نہیں آسکتا ایک آدمی ساری عمر نمازیں پڑھے سجدے کرے صدقہ خیرات کرے سخاوت کرے لیکن عقیدہ ختم نبوت پر اس کا یقین نہیں ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے وقت مختصر سا ہے ایک تو مثالیں دیکھتے چلے جائیں رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر دو آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ایک طرف مسلمہ کذاب دوسری طرف اسود عنسی اللہ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں آخری لشکر مسلمہ کذاب کے مقابلے کے لیے بھیجا ہے یہ لشکر چلا اللہ کے نبی کے آخری ایام چل رہے تھے پہلا پڑاؤ کیا اطلاع ملی کے رحمت دعالم دنیا چھوڑ کر چلے گئے ہیں پیچھے سے سیدنا صدیق کی اکبر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے امیر المؤمنین بنے حضرت اس زمانے کے اندر حالات بگڑنا شروع ہو گئے اطلاع ملی کے اے خلیفہ المسلمین بعض قبائل نے زکاة کا انکار کر دیا ہے بعض قبائل نے نمازوں کا انکار کر دیا ہے حالات یہ بن چکے ہیں روم کے لوگ مدینہ منورہ پر نگاہیں جمع کر بیٹھے ہوئے ہیں روم کی حکومت نے اعلان کیا ہے ہم ایک لاکھ فوج لے کر جائیں گے مدینہ کے اوپر حملہ کر دیں گے پھر اطلاع ملی کہ یہ اپنا امیر المؤمنین ایران کے لوگوں نے کہا ہے ہم روم والوں کی مدد کریں گے پھر اطلاع ملی کہ مسلمہ کذاب ایک لاکھ فوج لے کر مدینہ پر حملے کا ارادہ کر رہا ہے پھر اطلاع ملی کہ اسود انسی اپنی فوج لے کر مدینہ پر چڑھائی کا ارادہ کر رہا ہے پھر اطلاع ملی کہ ایک عورت سجاب انتحار اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس نے کہا ہے میں چالیس ہزار فوج لے کر جاؤں گی نیبی مدینہ پر حملہ کروں گی سارے لوگ بیٹھ گئے کیا کیا جائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جو لشکر میرے پیغمبر نے روانہ کیا ہے اس کو روانہ کیا جائے صحابہ کہنے لگے مدینہ کا دفاع اس ٹیم خطرے کے اندر ہے اس لشکر کو روک لیا جائے اگر کوئی باہر سے لشکر حملہ کرے گا تو ہم لوگ مدینہ کا دفاع کریں گے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آگے سے جواب دیا فرمایا کہ لوگو حالات مدینہ کے اتنے خراب ہو جائیں مسجد نبی میں آزان دینے والا کوئی نہ رہے یہ تو مجھے گوارہ ہے مسجد نبی میں نمازیں پڑھانے والا کوئی نہ رہے یہ تو مجھے گوارہ ہے مدینہ کے لوگ مر جائیں انہیں قفن دینے والا بھی کوئی نہ رہے یہ بھی مجھے گوارہ ہے ان کی لاشوں کو دفنانے والا بھی کوئی نہ رہے یہ بھی مجھے گوارہ ہے آسمان سے گیت اترے ہماری لاشوں کو نوچے یہ بھی مجھے گوارہ ہے لیکن جس لشکر کو میرے پیغمبر نے روانہ کیا تھا اس لشکر کو روک دیا جائے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت پر ڈاکاڈ ڈالنے والا زندہ رہے یہ مجھے گوارہ نہیں ہے میرے پیغمبر کے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جس لشکر کو میرا پیغمبر روانہ کر کر گیا تھا یہ لشکر ہر صورت میں اپنی منزل کی طرف روان دوان رہے گا یہ اعلان کر دیا ہے کہ حالات کوئی بھی ہوں ختم نبوت کا دفاع ہر صورت کے اندر کیا جائے گا پھر انہی دور کے اندر دیکھو حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ مسلمہ کی گرفتاری کے اندر آتے ہیں مسلمہ کذاب بلا کر کہتا ہے اے حبیب یہ بتلا کہ تو اتنا کہہ دے کہ میں محمد الرسول اللہ کے ساتھ نبوت میں شریک ہوں میں تجھے یمامہ کا حاکم بنا دوں گا اپنی بیٹی کا رشتہ تجھے دے دوں گا حضرت حبیب بن زید جواب کے اندر کہتے ہیں کہ فرمایا کہ لوگو محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے میں تیری حکومت کو بھی ٹھکراتا ہوں میں تیری بیٹی کو بھی ٹھکراتا ہوں میں اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا مسلمہ کذاب نے پکڑا پکڑنے کے بعد پاؤں کی انگلیاں کٹی کہا ابھی بھی ٹیم ہے کہہ دے کہ محمد الرسول اللہ بھی نبی مسلمہ اس کے ساتھ نبوت میں شریک ہے میں تجھے چھوڑ دوں گا پاؤں کی انگلیاں کٹ گئیں لہو بہنے لگا وہیں پہ جواب دیا کہنے لگا مسلمہ سن لے محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے آپ کے بعد کسی اور نے نبی بن کر نہیں آنا آپ کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب تو ہو سکتا ہے نبی نہیں ہو سکتا کہا اس کے پاؤں کو کٹو پاؤں کٹ گئے پھر پوچھا مجھے نبی مانتے ہو کہا نبوت آمنہ کے لال پر ختم ہو چکی ہے میں تجھے نبی نہیں مانتا کہا اس کی رانے کٹ دو پڑھلیاں کٹ دو بازو کٹ دو جسم کیمہ کیمہ ہوتا چلا گیا ہر چیز کو کٹنے کے بعد مسلمہ پوچھتا چلا گیا اے حبیب بطلہ مجھے نبی مانتا ہے ہر جواب کے اندر کہتے گئے کہ میں تجھے نبی نہیں مان سکتا یہاں تک کے زبان کو بھی کٹا پھر پوچھا مجھے نبی مانتا ہے مدینہ کی طرف اشارہ کیا کہا نبوت ادھر ختم ہو چکی ہے میں تجھے نبی نہیں مانتا اسی حال کے اندر جان دے دی ہے یہ اطلاع چلتے ہوئے مدینہ منورہ کے اندر امی حبیب کو ملتی ہے بتلایا گیا کہ تیرا بیٹا کیمہ کیمہ ہو گیا ہے اسے کفن اور دفن ہونا نصیب نہیں ہوا لاش ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو گئی ہے امی حبیب پوچھتی ہے یہ میرے بیٹے کا یہ انجام کیوں ہوا بتلایا گیا کہ تیرے بیٹے نے مسلمہ کو نبی نہیں مانا ہے اس کی دولت کو ٹھکرا دیا اس کی حکومت کو ٹھکرا دیا اس کی لڑکی کو ٹھکرا دیا محمد الرسول اللہ کی نسبت پر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے دفاع پر اپنی جان کو دے دیا ہے امی حبیب یہ الفاظ سنتی ہے پھر فرماتی ہے والی حاضل یومی ارزاقہ لوگوں اسی دن کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ بیٹا جان دے دینا لیکن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دینا بتلا کر گئے ہیں نعرے تقبید نعرے تقبید شان رسالت شان محمد مصطفی عقیدہ حیات النبی عقیدہ خطحفظ ختم نبوت نعرے تقبید میرے عزیز ارز یہ کر رہا ہوں یہ عقیدہ عزل سے چلا آ رہا ہے وقت مقتصر ہے سات فروری کو بہاول پور کی ریاست نے قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا تھا پاکستان بننے سے پہلے انیس سو پیتس میں دیا تھا پھر پاکستان کی نیشنل اسمبلی نے قادیانیت کو غیر مسلم قرار دیا ہے لیکن یہ ایسے نہیں دیا گیا تم اپنی ماضی کی تحریک کو اٹھا کر دیکھو اندیس سو ترپن کی تحریک کو دیکھو تمہیں ہر تحریک کے اندر نظر آئے گا جب چھاپے پڑتے ہیں جب گولیاں چلتی ہیں تمہیں کارکن بھاگتے ہوئے چھپتے ہوئے اور لا تعلقی کا اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جب انیس سو ترپن کی تحریک چلی ہے داکٹر اسرار احمد اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہتا ہے میں گنگا ہسپتال کی چھت پہ کھڑا ہوا تھا اعلان ہوا کہ کسی نے اگر محمد الرسول اللہ کی خطب نبوت کا اعلان کیا اسے گولی مار کر شہید کر دیا جائے گا کہا میں نے دیکھا جلوس نکلا گولیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا کہا چلاو گولی ہم محمد الرسول اللہ کی خطب نبوت کا اعلان کرتے ہیں کہا گولیاں چلتی رہی ایک نوجوان کو ہٹا کر دوسرا آگے بھڑھ کر آتا رہا کہا گولیاں چلانا تمہارا کام ہے محمد الرسول اللہ کی خطب نبوت پر جان دینا ہمارا کام ہے کہا مجھے کوئی بھاگنے والا نظر نہ آیا کوئی چھپنے والا نظر نہ آیا کہا میں نے اسی حال کے اندر دیکھا ایک بڑھا لاتھی کے سہارے چلتا ہوا آیا سامنے لاشیں بڑی ہوئی ہیں خون بہ رہا ہے جسم تڑپ رہا ہے سات پانچ سال کا بچہ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا اور گولیاں چلانے والوں سنو میں اسی جلوس کے ساتھ چلا تھا لیکن میں بڑھا ہوں میری عمر سو سال کے لگ بھگ ہے میں جلوس کے ساتھ توڑ نہ سگا ان کی تیز رفتاری کا ساتھ دے نہ سگا میں جب گھر سے چلنے لگا میری بہو نے پوچھا ابباجان کہاں جا رہے ہو میں نے کہا آج ختم نبوت پر جان دینے کا وقت آیا ہے محمد الرسول اللہ کی عزت و حرمت پر قربانی دینے کا وقت آیا ہے میں خجان لٹانے جا رہا ہوں میری بہو نے اپنے پانچ سالہ بچے کو لیا غسل کرایا سرما لگایا تیل لگایا خوشبو لگائی کہ ابباجان اسے بھی لے کر جاؤ قیامت کے دن رب پوچھے گا کہ اے پتا تُو نے جب میری مویر مصطفیٰ کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا جا رہا تھا جب لوگ اس کی حضرت و عفت پر حملہ کر رہے تھے تُو نے کیا کیا میں پانچ سالہ بچہ کھڑا کر کر کہوں گی اللہ میرا ایک پانچ سال کا بیٹا تھا وہ بھی میں نے روانہ کر دیا ہے کہ جاؤ ختم نبوت پر شہید ہو جاؤ وہ بڑا کہتا ہے نعرہ میں لگاتا ہوں گولی تم چلانا گھائیں کھڑےوں کے آواز لگائی تاجوں تک ختم نبوت گولی چلی سو سال کا بڑا شہید ہوا پانچ سال کے بچے نے نعرہ لگایا گولی چلی پانچ سال کا بچہ شہید ہوا سو سال کا بڑا اور پانچ سال کا بچہ محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر پاکستان لاہور کی سرزمین میں قربانیاں دے کر بتا کر گئے ہیں کہ لوگوں ہم نے اپنی جوانیاں محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر لٹائی ہیں کال کوئی آ کر میرے نبی کی ختم نبوت پر داکار ڈالنے کی کوشش کرے کوئی میرے نبی کی عزت و حفظ پر داکار ڈالنے کی کوشش کرے ہماری طرح جوانیاں لٹا دینا بچے لٹا دینا بیویوں کو بیوہ کرا دینا بیچوں کو یتیم کرا دینا لیکن محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر آنچ نہ آنے دینا نعرے تکبیر نعرے تکبیر شان محمد مصطفی شان اولیاء شان علماء دیوبن نعرے تکبیر واقع مقتصر ہے اسی طرح موقع پر داکٹر اسرار احمد اپنی کتاب میں آگے لکھتا ہے فرماتے ہیں ابھی میں میں کھڑا ہوا تھا یہاں دیکھا لاشیں تڑپ رہی ہیں پون بیہ رہا ہے لوگوں کے وجود تڑپ رہے ہیں کام میری نگاہ اٹھی میں نے دیکھا ایک برات جا رہی ہے دولہ گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے عورت جناب اس کے ساتھ براتی موجود ہیں وہ ایک عورت نے اس گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے لوگوں سے پوچھتی ہیں مجھے بتلاؤ یہ لاشیں کیوں گیری ہوئی ہیں یہ جناب وجود کیوں تڑپ رہے ہیں یہ لوگ خاک و خون میں کیوں غلطہ ہو چکے ہیں سو سال کے بڑے سے لے کر پانچ سال کے بچہ اپنی جان کے نظرانہ کیوں دے چکا ہے اسے بتایا جاتا ہے آج لہور کی سرزمین پہ اعلان ہوا ہے کوئی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کی آواز نہ لگائے کوئی محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا لعرہ نہ لگائے کہا یہ اعلان ہو چکا ہے کوئی لگائے گا اس کی سزا سزائیں موت ہیں کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کا لعرہ لگایا ہے اپنی جان سے ہاتھ دھو کر بیٹھ چکے ہیں اپنی روحیں برواز کروا چکے ہیں اپنی بیویوں کو بیوہ کرا چکے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کرا چکے ہیں یہ عورت پیچھے پڑکتی ہے براتیوں کو کہتی ہے کہ لوگوں چلی تو تھی اپنے بچے کی شادی کرنے چلی تو تھی بہو کو لانے کے لیے خواب تو دیکھ رہی تھی میرے بھی پوتے ہوں میں بھی انہیں کھلاوں انہیں پالوں پوسوں بڑا کروں میری خواشیں تو یہ تھی لیکن اب وقت بدل چکا ہے اب میرے آقا کی عزت کا مسئلہ ہے اس کے نموز کا مسئلہ ہے اس کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے تم جانا چاہتے ہو یہی سے پلک کر چلے جاؤ میں نے اپنے بیٹے کو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے لیے شہید کرانا ہے دولے کو گھوڑے سے اٹھایا ہاتھ پکڑ گرما لے کے آئی اور کہا کہ لوگوں میرا عقیدہ بھی میرے بیٹے کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری پیغمبر ہے آپ پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے یہ دنیا میں دولہ باد میں بڑے گا پہلے محمد الرسول اللہ کا امتی بنتے ہوئے میرے نبی کی عزت و نموز پر اپنی جان دے کر جائے گا کہا گولیاں چلاؤ گولیاں چلی ماں نے آتھ پکڑا ہوا ہے بیٹے کو گولیاں لگی بیٹا ماں کے ہاتھوں میں دم توڑ گیا آسمان کی طرف سر اٹھا کے کہا اللہ گواہ رہنا اللہ گواہ رہنا ایک بیٹا تو نے دیا تھا آج وہ میں تیری ختم تیرے حبیب کی ختم نبوت پر شہید کرا کے جا رہی ہوں میرے دوستو یہ قرآن کوئی قانون ایسے نہیں بنا ہر قانون کے پیچھے قربانی کھڑی ہوئی ہے جہاں پاکستان کی اسمبلیوں کے اندر ختم نبوت کی عقیدے کی بحث چلی ہے دس آزار قربانیاں لہور کی سرزمین میں ایک دن کے اندر لگی ہیں ہمارے اقابر میدانوں کے اندر نکلے ہیں مولانا غوث آزاروی رحمت اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں بچہ بیمار ہے لوگ چل کر آئے کہنے لگے قادیانی سے مناظرہ کرنا ہے گھر سے چلو مناظرے کے لیے آؤ حضرت مولانا غوث آزاروی رحمت اللہ علیہ چلنے لگتے ہیں بیوی کہتی ہے بچے کے آخری لمحات ہیں پیچھے کیا بنے گا کہا بچے کو اللہ کے سپورٹ کیا ہے ابھی گھر سے نکلے گاڑی پہ بیٹھے گاڑی چلی رہی لوگ توڑ کے آئے کہنے لگے مولانا غوث آزاروی تیرے بچے کی روح پرواز کر چکی ہے واپس آ بچے کو غوث دے گفن پہنا نماز جنادہ پڑھا حضرت غوث آزاروی فرماتے ہیں اور لوگوں بچے کو غوث دینا گفن پہنانا نماز جنادہ پڑھانا فرض کفایہ ہے میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع فرض اہم ہے میں بچے کا غسل تو چھوڑ سکتا ہوں کفن تو چھوڑ سکتا ہوں نماز جنادہ پڑھانا چھوڑ سکتا ہوں لیکن پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرنا میں نہیں چھوڑ سکتا میرے اکابر تو اس طرح قربانیاں دے کے آگے بڑھے ہیں ہر حال کے اندر میرے پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے اسی لوہور کے اپنا پسات فروری انیس سو پیترس کے اندر لوہور کی عدالت کے اندر قادیانیت کے خلاف مقدمہ چلا ہے حضرت مولن انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ اپنے آخری ایام میں چل رہے تھے بھلایا گیا چل کر آئے کہا نبی کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے عدالت کے اندر کھڑے ہو کر دلائل دیئے دلائل چلتے رہے آگے سے غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا مسرور نمانا فرمانے لگے حجاج صاحب سارے عدالت کے دلائل چھوڑو میں یہاں تمہیں کھڑے ہو کر غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دکھاتا ہوں کہا مانتے ہو بھوتا کہنے لگا نہیں میں نہیں دیکھنا چاہتا وہی سے عدالت کو چھوڑ کر سلا گیا لوگوں نے کہا علامہ انور شاہ کشمیری اتنا بڑا دعویٰ کر دیا عدالت کے اندر کھڑے ہو کر مرزا اپنے غلام احمد قادیانی کو جہنم کی آگ میں جلتا ہوا تو کیسے دکھاتا فرمانے لگے لوگوں تم نے دیکھا علامہ انور شاہ کشمیری بول رہا ہے حقیقت کے اندر محمد الرسول اللہ کا وقیل بول رہا ہے تو میرے دوستوں میرے اقابر تو یوں میدانوں میں آئے اس دور حاضر کے اندر مختلف فتنے مو اٹھ کر میرے نبی کی ختم نبوت پر داکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یاد رکھو کہ جوئی بھی اس طرح آقا کی ختم نبوت پر داکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا کہل جیسے صحابہ نے میرے پیغمبر کی عزت کا دفاق کیا میرے پیغمبر کی عفت کا دفاق کیا میرے پیغمبر کے گھرانے کا دفاق کیا میرے پیغمبر کے مشن کا دفاق کیا کہ اس طرح صحابہ میرے پیغمبر کے آگے پیچھے دائیں بائیں لڑتے ہوئے نظر آئے پیغمبر کے مشن کو لے کر چلتے ہوئے نظر آئے پیغمبر کے مشن کو لے کر دنیا میں پھیلاتے ہوئے نظر آئے پیغمبر کے عالم کو پوری دنیا میں لہراتے ہوئے نظر آئے کال پیغمبر کے صحابہ تھے آج پیغمبر کے صحابہ کے نام لے وا غلابانِ صحابہ ہے تابدارانِ صحابہ ہے حبدارانِ صحابہ ہے دفاعِ صحابہ ہے جس طرح انہوں نے پیغمبر کا دفاع کیا تھا یہاں آنے والوں عظم کرو انشاءاللہ جب تک سانسیں چلتی رہیں گی جب تک ہمارے وجود کے اندر لہو گردش کرتا رہے گا جب تک آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت باقی رہے گی اس ٹیم تک ہم انشاءاللہ نظر پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے صحابہ کی عزت و عظمت کی جنگ لڑتے رہیں گے پاکستان کی سرزمین کے اندر صحابہ کے لظام کو نافذ کر کر رہیں گے علماء کے شانہ بشانہ ہم لوگ چلتے رہیں گے آج عظم کر کر اٹھو کہ انشاءاللہ اس مشن کے اندر جیسے صحابہ نے اپنا سب کچھ میرے پیغمبر پر نسار کر دیا تھا جیسے صحابہ نے اپنی بیویوں کو بیوہ کرا دیا تھا اپنے بچوں کو یتیم کرا دیا تھا ہم انشاءاللہ اس پرخدر رہوں کے اندر کوئی قربانی مانگی گئی ہم سے اولادیں مانگی گئی ہم سے بیویاں مانگی گئی ہم اپنی بیویوں کو بیوہ کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کو یتیم کرا سکتے ہیں ہم دنیا کی ہر تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں جیل کال کوٹھنی کا مقابلہ کر سکتے ہیں لیکن پیغمبر کی ختم نبوت پر پیغمبر کے صحابہ پر پیغمبر کے اہلِ بیت پر ہم آنچ نہیں آنے دیں گے سارے عظم کرتے ہو زور سے کہو انشاءاللہ کہ جب تک سانسیں چلتی رہیں گی انشاءاللہ پیغمبر کی ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کے ساتھ وابستہ فرمائے وما توفیقی سبسکرائب کیجئے ہمارا یوٹیوب چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس ملتے رہیں